قومی اسیملی میں عمران خان کی حکومت کا اسکور ہے 189 جبکہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اسکور ہے 162 متحدہ اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کا میچ جیتنے کے لیے کم سے کم اسکور چاہیے 172 یہ ٹارگٹ پورا کرنے کے بعد ہی عمران خان کی وزارت عظمہ ختم ہو سکتی ہے تو اب سوال ہے بلین ڈالر کا کہ اپوزیشن کم سے کم 10 ایم این ایس کہاں سے پورے کری سیاسی پندیتوں کے اندازے جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسیملی میں حکومتی اور ان کے اتحادیوں کی صورتحل کیا ہے اس وقت قومی اسیملی میں عراقین کی موجودہ تعداد ہے 342 جبکہ اس میں سے ایک سیٹ خالی ہے یعنی یہ کل تعداد ہوئی 341 اپوزیشن کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 162 جن میں شامل پارٹیوں کی تعداد کچھ یوں ہے پاکستان مسلم لیگ نون 84 پاکستان پیپلز پارٹی 56 متحدہ مجلس عمل 15 بلوچستان نیشنل پارٹی 4 عوامی نیشنل پارٹی 1 اور ازاد امیدوار دو ہیں تو یہ کل تعداد ہوئی 162 جبکہ عمران خان کے حکومتی اتحاد کی کل سیٹیں ہیں 189 جن میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی صورتحال کچھ یوں ہے پاکستان تحریک انصاف 155 متحدہ قومی مومنٹ پاکستان 7 پاکستان مسلم لیگ قاف 5 بلوچستان عوامی پارٹی 5 گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس 3 عوامی مسلم لیگ 1 اور ازاد امیدوار 3 تو حکومتی اتحاد کی ٹوٹل سیٹیں ہوئیں 189 تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے بلینڈ ڈالر کے سوال کی طرح متحدہ اپوزیشن عمران خان کو وزارت عظمہ سے ہٹانے کے لیے کم سے کم تعداد یعنی کہ 172 کہاں سے پورے کرے گی سیاست کے گروہ اور سیاسی نفس پر ہاتھ رکھے پندیتوں کا پہلا اندازہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن ان تین پارٹیوں کو ساتھ ملا کر گیم بہ آسانی تبدیل کر سکتی ہے اور وہ ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جس کی کل سیٹیں ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ قاف جس کی سیٹیں پانچ ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی جس کی کل سیٹیں پانچ ہیں تو یہ تعداد ہوئی سترہ اگر اپوزیشن اپنی پلیننگ کے مطابق کامیاب ہو گئی تو اپوزیشن کے 162 جمع سترہ مل کر بنیں گے 189 ارکان اور عمران خان کی وزارت عظمہ چلی جائے گی موجود اپوزیشن کی سیٹوں پر یعنی 162 ارکان سیاسی ماہرین کے دوسرے گروپ کا خیال ہے کہ ان تین پارٹیوں کے علاوہ حضب اختلاف کی جماعتیں یہ دعویٰ کرتی نظر آتی ہیں کہ 24 حکومتی ارکان اسیملی بھی ان سے مل چکے ہیں تو سیاسی ماہرین کے مطابق مذکورہ تین پارٹیوں میں سے اگر کوئی پیچھے ہٹی یا ان کے ارکان ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیتے ان سب کے باوجود کچھ ازاد ارکان اور پی ٹی آئی کے متنفر یا وفاداری تبدیل کرنے والے ارکان عمران خان کو وزارت عظمہ سے ہٹانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر سب کچھ قانون اور سیاسی اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو جہاں تھرڈ امپائر کو بھی اپنے کھیل میں آنے کی دعوت نہ دی جائے تو یہ سب کچھ مضبوط جمہوری معاشرے کی اکاسی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنے وقتی مفاد کو پورا کرتی ہیں یا مضبوط سیاسی نظام کی جانب قدم بڑھاتی ہیں